زندگی کی پھونک کتنی بڑی نعمت ہے اور خاص طور پر اس لمحے جب نیچے ایک برف قدہ ہو ایک ویرانی ہو اور وہ بلندیوں پر ہو اور ان سے بلند وہ جہاز ہو جس میں آپ کندے سکیٹ کا کافی کے ایک جسکی لیتے ہو نیچے وادیاں تھی برف کی خاموش دنیاں تھی جو گزرتی جاتی تھی اور ان میں ایک بلند چوٹی تھی اور وہاں تھوڑی سی جگہ تھی اور مجھے خیال آیا کہ شاید یہاں کوئی نایا ہو کبھی بھی وہاں کسی نے قدم نہ رکھا ہو اور میں نے خواہش کی کہ آئندہ بھی وہاں کوئی پشر نہ پہنچے کچھ چوٹیاں انسانوں کے قدموں کے بغیر رہنی چاہیے اس سمانے میں دنیا کا مشہور کوپو ماں میسنس ہے جس کا تعلق اطالیہ سے ہے یہ شخص کوپو مائی کا ایک موجزہ ہے ایک اجوبہ ہے ایک تو وہ تن تنہا چوٹی تک پہنچتا ہے یعنی وہ خود ہی پوری موہم ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ بلند رین چوٹی ایوریس پر بھی وہ آکسیجن کے بغیر جاتا ہے کیونکہ اس کے پھپڑوں میں خودرت کی طرف سے ایسے ہی گنجائش شک کی گئی ہے کہ وہ بلندی پر بھی کام کرتے رہتے ہیں میسنس نے دنیا کے تقریباً تمام بلند رین چوٹیوں کو اپنے قدموں تلیر ہونڈا ہے اس ہی میسنس کو میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک بہادر کوکو ماں نہیں ہوں کیونکہ پہاڑوں میں بہادری دکھانے والا کوکو ماں ایک مردہ کوکو ماں ہو سکتا ہے اور اس نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے شمالی علاقے میرے پاس دیدہ درین ہیں اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں ان تمام علاقوں کو محفوظ شودہ قرار دے دیتا اور ان کے اندر جدید طرز زندگی کو سرائیت نہ کرنے دیتا صرف اس کیے کہ اگر آج سے سینکڑو برس بات جب دنیا فیکٹریوں کے دھوئے کیلپیٹ میں ہوگی اور انسان مکمل طور پر مشینیں بان چکے ہوں گے تب اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے یہ کہے کہ ابو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی تھی تو یہ کیسی تھی تو وہ باپ بیٹے کے انگلے تھام کر اسے پاکستان کے انشاندار علاقوں میں لے آئے اور کہے بیٹا جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی تو ایسی تھی اور جہاز کے نیچے جو پیران برفزار تھے اور ان میں جو خاموشی تھی وہ بھی یہی کہتی تھی کہ ہاں ہم ابھی تخلیق ہوئے ہیں اور ہم دیوسائی میدان کو ہی عبور کرنے کے راتے سے کیوں گھر سے نکلے تھے اور سکردو جا رہے تھے اس میدان کے بارے میں مجھے پہلی بار سبت علی نے بتایا اور اس نے اسے جیپ میں عبور کیا تھا پھر اس میدان کے حیرت انگیز قصے کئی کوہ پر ماؤں نے سنائے راجہ چنگیز سلطان نے مجھے اس کی بلندی پر واقعہ ایک جھیل کی تصویر دکھائی جس کے پانیوں پر اللہ کا لفظ لکھا دکھائی دے رہا تھا یقینین یہ اس کے گہرے پانیوں کی سیاہی کا کرشمہ تھا لیکن دل میں خواہش تو اٹھتی ہے اسے دیکھنے کے لئے پندرہ سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر دیوسائی میدان میں پھول ہیں جو کم لوگوں نے دیکھے ہوں گے اور ریچ ہیں جو مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور وہاں تیز اور سردھوائیں چلتی ہیں اور گرمیوں میں بھی رات کو درجہ حرارت نکتہ انجماد تک گر جاتا ہے البتہ اسے عبور کرنے کے لئے مشکت اور دل پر جبر لازمی تھا کیونکہ راستے میں مشکلیں بہت تھیں اور وہ آسان نہیں ہو سکتی تھیں یہ میدان ہمیشہ برف سے ٹکا رہتا ہے اور سال میں صرف دو ڈائی مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں اسے عبور کیا جا سکتا ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کہ دیوسائی کی برفیں پگل چکی ہیں اور اسے عبور کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت حقائط ہے ستیوں سے پکوال، رچہوائے اس میدان میں نشن ماں پانے والی لمبی خاص اور حیاءول کے لئے اپنے جانبوں کے امرائے دراتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آگے برف ہے تو برف کی حد پر قیام کرتے ہیں پھر جوں جوں برف پگلتی ہے اور پیچھے ہٹتی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک روز وہ جھیل ست پارہ کے قریب اتر کر سکردو پہنچ جاتے ہیں اور ان کا دیکھتے ہی لوگ جان جاتے ہیں کہ دیوسائی میدان میں برف پگل چکی ہے ایک سوانے میں جب میں اپنے بیچوں کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا تو برگیڈیر اسلم خان ہمارے آیا کرتے تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ اس قردوں میں میں نے ایک جھیل کنارہ خریدا ہے اور میں وہاں پھولو گانا چاہتا ہوں اور جھیل کے کنارے میں نے ایک ڈیکوٹا جہاز کا دھانچہ استادہ کر رکھا ہے اور وہاں میری رہائش ہوتی ہے بہت بعد میں جب اس شمال میں گیا تو معلوم ہوا کہ برگیڈیر اسلم خان ان علاقوں میں بہت جانے جاتے ہیں سکردو کا شنگریلا ٹورسٹ ریزارٹ ان ہی کی ملکیت ہے پلتستان سے ہی عبدالقریم بلگاری آیا کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے تاڑٹ صاحب آپ دنیا دیکھائے ہیں سکردو کیوں نہیں دیکھتے میرا خیال تھا کہ لگاری کی طرح بلگاری بھی کوئی ذات ہے لیکن بعد میں کھلا کہ وادی خپلو کے راستے میں ایک ہستانی گاؤں بلگار نام کا ہے اور وہاں کے بہشندے اپنے آپ کو بلگاری لکھتے ہیں کسی سے پوچھا کہ بلتستان ہے کیا جوا ملا پانچ وادیاں شگر سکردو رونڈو خپلو اور خرمن کسی نے کہا کہ بلتستان تو دراصل تین چیزوں کا نام ہے کیٹو کا پہاڑ ساچین کا گلیشئر اور ڈریائسنگ کا راستہ اور ایک ساہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ پریاں اور نمکین چائے بلتستان ہے موسیقی موسیقی